موسیقی اسلام علیکم پاکستان پروپری لیٹرز بہر ایٹن کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا حوث رانا عسیم جی تو ویورز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں یہ ان ویورز کے لیے ہے جو اکثر ہماری کلائنٹ سیکیوری کرتے تھے کہ یہ ہم نارملی بہری ایٹن کراچی کے حوالے سے بات کرتے تھے ادھر کے پروجیکٹ جو ہے وہ آپ سے ڈسکرس کرتے تھے ابھی یہ اپنے کلائنٹ کی کیوریز کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایک آؤٹ آف بہریہ یا ہم کہیں آؤٹ آف کراچی جو ہے ایک نئے پروجیکٹ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور اس کا مین پرپس وہ لوگ جیسا کہ آج کل جو قیمتوں کا آج کل جتنی بڑھ رہی ہیں تو ایک سیکیور انویسٹمنٹ جو کہ منیمم ایک چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم ایک اچھا جو ہے وہ رینٹل انکم حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شارع علی نور بھائی نے اسلام علیکم کیسے ہیں شارع بھائی ٹھیک ہے شارع بھائی جو ہیں یہ جو اس پروجیکٹ کو وہ منیج کر رہے ہیں اس کے پروجیکٹ منیجر ہیں شارع بھائی سب سے پہلے جو ٹرائیڈنٹ ہوتل ہے اس کی لوکیشن یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس سٹی میں بننے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہوا لیے یہ پاکستان کے کیپیٹل سٹی اسلامباد کے ائر اور اس اسلامباد کے اندر بھی اسلامباد ائرپورٹ سے تقریباً دو سے ڈھائی کلومیٹر دور بان رہا ہے پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی ہے پیکس کے نام سے پاکستان ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی یہ گورمنٹ کی سائٹی ہوتی ہے اور بعد میں اس میں سیویلینز بھی رہ سکتے ہیں اچھا اس کے اندر کیا کہتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ یہ گری سٹرکچر اس کا ریڈی ہے لوکیشن بھی اچھی ہے تو کیا کہتے ہیں اور بڑا چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کو ایک اچھا منافع دیکھنے کو مجھے آپ نے یہ چیز جو سب سے مین ایک کیوری ہوتی ہے ہمارے کلائنٹس کی وہ ہوتے بیلڈرز کے ان کی کیسی ہے یہ کیسے بیلڈرز ہیں ان کی اگر حصی کی بات کریں تو یہ آیا پروجیکٹ ڈلیور کر چکے ہیں یا نہیں تو ان کے بیلڈرز ایک تو بتا دیں اور دوسرا ان کے کریڈی بیلیٹی کے بارے میں بلکل بتا دیں چلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آگو اتاتا ہوں کہ یہ ایک سو سب سے پہلے کہ ایک تو یہ انٹرنیشنل چین ہے یہ ٹھیک ہے ٹرائیڈنٹ ہوتیلز کے نام سے یہ باہر سے کرید کے یہ لوگ یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور یہ پاکستان میں جہاں پہ بھی بنائیں گے یہ لوگ ہی بنائیں گے اچھا یہ کون بنا رہا ہے یہ حبیب کبریا کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے کمپنی ہے جس کو ٹینڈر دیا گیا خالد چٹھا صاحب کے نام سے ایک اونر ان کے جو اسلامباد کی ریل اسٹیٹ میں ایک بڑا اچھا نام ہے ان کا اور وہ کافی دیر سے کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے اس سے پہلے ریزیڈنشل کام بھی کافی سارا بے حد ریزیڈنشل کام کی ہے جی لیون میں پاک اور اس کے علاوہ ان کی دو سوسائٹیز بھی ہیں خالد چٹھا صاحب کی ایک مدینہ ٹاؤن کے نام سے اور ایک گارڈن ٹاؤن کے نام سے اور تقریباً مطلب کہ ان کو بیس سے بائیسا لوگیں ایسی فیلڈ ہیں جی مذہب کے زبردست جو ہیں ان کی کریڈیبلیٹی اچھی ہے جی ہاں کافی جانا مانا نام ہے جی ہاں کافی جانا مانا نام ہے اچھا جیسا کہ آپ نے بولا کہ یہ فرنچائز لے کے آئے ہیں تو یہ ان کا یہ اگر ٹریڈنٹ ہوتل کی بات کریں تو یہ فرسٹ بننے جا رہے ہیں یا اور بھی ہیں جو اچھا یہ جو ان کا پروجیکٹ ہے فرسٹ سائٹ جو ہے وہ یہ ہے اسلامباد ائرپورٹ سے ڈھائی کلومیٹر دور اس کے بعد انہوں نے ایک سائٹ کل گئے تو یا مری میں سے شروع کرنی ہے جو کہ وہ اس کے بعد وہ شروع کریں گے جب یہ ڈلیور ہو جائے گا تو پھر اس میں تو انویسٹمنٹ کرنا بہت ہی آسان ہوگا لوگوں کے لیے لیکن ایک اچھی انویسٹمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ رسک فیکٹر کے اوپر کھیلتے ہیں تو وہ ابھی اس وقت ٹائم ہے اچھا آپ نے جیسا کہ اس کا پتا ہے اب ایک چیز اور کے اس ہوتل میں فیچرز کیا کیا دیئے گئے ہیں جو کہ گراؤنڈ پلس فور کا یہ کیا کہتے ہیں بیلڈنگ ہے تین کنال کا پلوٹ پر بن رہی ہے تو اس میں جو گراؤنڈ فلور ہے نا جی اس پہ فائن ڈائننگ اور ایک اچھا کیفے آئے گا ٹھیک ہے فائن ڈائننگ سے میرا مطلب ہے کہ کوئی ایک مطلب اچھی قسم کا ریشٹرانٹ ہوگا جس کے اندر اچھے مطلب کے اور ان کے جو انٹرا سیکچر ہے وہ بھی ٹرائڈنٹ کے تھوئی آئے گا تو ابھیسلی اس ہوتل کا ایک اپنا لیول ہوگا اس کے بعد جو آپ کا فرسٹ فلور ہے اس کے اوپر آ کے پاس پورا ایک بزنس لاؤنج ہوگا پورے فلور پہ اس میں بزنس کو رن کرنے کے لیے ساری فیسیلٹیز اویلیبل ہوں گی اب اس میں اس کا فائدہ کیا ہے اصل میں یہ اسلامباد ائرپورٹ سے نا ڈھائی کلومیٹر دور ہے تو اس میں جو مین آڈینس ٹارگیٹ ہوگی وہ آڈینس ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پاکستان میں اپنے باہر سے کوپریٹ ایمپلوئیز کو بلاتی ہیں کوئی کانفرنس ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ لوگ اس ہوتل کو بک کر کے تو اپنے ادھر بزنس کانفرنسز بھی کر لیں گے اور وہ سارا اپنا کئے 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 بزنس کنڈکٹ کر سکیں گے اس سے اوپر اس کے اندر جو ہے وہ رونز ہیں سیکنڈ تھرڈ اور فورس فلور پہ جو بیسمنٹ ہے اس میں مینٹیننس کی سرویسیز ہیں ملٹری اور ملٹک کھانا وغیرہ بنانے کی جب آپ نے جیسے فوڈ چین کی بات کی تو یہ جو جیسے کی ایف سی مکڈانلڈز وغیرہ اس چیز کو بھی یہ مطلب بہتر رکھیں گے یا ان کا کوئی اپنا مطلب یہ ہوگا سکتا ہے یہ لوگ جو فائن ڈائننگ اور کیفے یہ اپنے پاس ہی رکھے گا مینجمنٹ ٹھیک ہے اور فائن ڈائننگ میں کیف سی وغیرہ کی ٹائپ کی چیز نہیں آئے گی یہ ایک تو تھری سٹار ہوتل ہے اب جس طرح آپ نشات ہوتل ہے پاکستان میں یا پی سی ہوتل ہے اس کے اندر آپ کو کیف سی مکڈانلڈز نہیں ملے گا اس کے اندر آپ کو اچھی قسم کے ایک فائن ڈائننگ جیسے آپ نے خوبصورت قسم کی چیئرز و ٹیبلز بڑی ہوتی ہیں وہ والے فائن ڈائننگ تھری سٹار جیسا کہ آپ نے بولا جب یہ تھری سٹار ہوگا تو ان فیوچر جو ہے اس کو آئی تینگ کہ اس کو جو رینٹ کے پرپس سے کوئی ایشو نہیں آنے والا کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہی وہ مطلب یہ خاص جو ہے وہ کلاس ہے اس کی کلاس ہی ڈفرنٹ ہوگی آپ کے سامنے ہیں اب اگر آپ اس کو کمپیر کریں پاکستان میں جو آلریڈی تھری سٹار ہوتلز ہیں ان کے ساتھ تو ان کا تقریباً آج اگر آپ دیکھیں انیس سے بائیس ہزار روپے کے بیچ میں پر نائٹ کا جو ہے نا اس کا رینٹ چل رہا ہے تو اگر دو سال بعد یہ پروجیکٹ ڈلیور ہوتا ہے تو اس وقت تک انفلیشن ریٹس اگر ایڈجسٹ کر کے جو بھی ریٹ ہوگا تو وہ ایک اچھی انکم ہوگی اس میں نو ڈاؤٹ بہترین انکم ہوگی اچھا ابھی جیسا پہلے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے میں نے بھی بولا آپ نے بھی کہ ایک منیمم جو ہے وہ رینج میں پرائس رینج میں آپ جو ہے نا وہ اپنی انویسٹمنٹ سوئیٹس ہیں دو ایک 300 سکوئر فٹ کا ہے اور ایک 600 سکوئر فٹ کا ہے جو 300 سکوئر فٹ کا ہے وہ تقریباً 6 مل گئن کا ہے اور جو بڑے والے وہ کہتے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اس میں آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کا کیا ڈاؤن پیمنٹ 30% اثر آپ نے تقریباً چھوٹے والے یونٹ پہ 18 لاکھ بنتی ہے بڑے پہ 36 لاکھ روپے بنتی ہے بڑی نومنل اگر آپ دیکھیں نا آج کے لحاظ سے بحریہ سے بھی کمپیر کریں یا لاہور میں بھی بہت پروجیکٹس بن رہے ہیں کراچی شہر میں بھی بہت ہیں اور اسلام بات کیا کہ پرائیسز کی بات کی جائے تو وہ تو ریل اسٹیٹ میں بہت اوپر ہیں بہت اوپر ہے اگر ادھر کے حساب سے کمپیر کریں گے تو یہ بہت نومنل ریٹس ہوں گے اگر ایک سیلریڈ پرسن جو ہیں وہ بھی اس کو جو ہیں آرام سے جو کر سکتے ہیں صحیح ہوگی اچھا آپ اس میں کوئی جیسے اب نارملی بحریہ میں ادھر ہم بحریہ ٹون کراچی میں دیکھیں تو موسٹی جو پروجیکٹس ہیں وہ رینٹ آفر کر رہے ہیں ایڈا سٹارٹ آف بوکنگ تو اس میں کچھ ایسی آفر ہے اچھا وہ بوکنگ پہ جو آفر کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دیں آپ صرف 30 پرشن ہے 25 جتنی بھی ہے تو وہ آپ کو رینٹ وہ تب ہے کہ آپ نے پوری پیمنٹ ایک ساتھ دے دی اچھا اگر آپ ون شورٹ پیمنٹ دیے تو تب ہے اچھا اگر آپ ون شورٹ پیمنٹ اس پروجیکٹ میں کرتے ہیں تو ایس سچ کوئی وہ رول نہیں ہے کہ ہم ڈسکاؤنٹس دے رہے ہیں لیکن ہم ایک بات ضرور کر سکتے ہیں لیکن رینٹ آفر نہیں کریں گے اسلامیک شریعہ لوگ کے ساتھ سے ہم لوگ چل رہے ہیں نہ اس میں کوئی پرسنٹیجز ہیں اور نہ اس میں کوئی وہ ایک امیٹمنٹ ہے کہ اتنا رینٹ آپ کو آئے گئی آئے گا یہ سارا کچھ آپ کی اپنے نصیبوں پر لیکن اگر کوئی ون شورٹ پیمنٹ پر جاتا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی اسے دسکار بہت رکھیں گے اچھا جیسے آپ نے بولا آپ اسلامیک جو لاؤز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے تو یہ پھر آپ رینٹ کا کیا کرائیٹیریا رکھیں گے اچھا رینٹ کا کرائیٹیریا میں آپ کو سمجھاتا ہوں فرض کریں کہ اس کے اندر ایک سو یونٹس ہیں ہم جو یہ سیل کر رہے ہیں یہ بیسکلی آپ کو ایک روم نی شیئر سیل کر رہے ہیں آپ اس ہوتل کے اندر شیئر خرید رہے ہیں میرے ساتھ میری بار کو سمجھئے گا کہ اگر تین سو سکوئر فوٹ کا شیئر آپ نے فرض کریں پرچیز کر لیا ہے نا اور سو رومز ہیں اور ہزار سکوئر فوٹ بنتے ہیں تو اس میں سے جتنی بھی آمد نہیں ہوگی خواہ پانچ روم رینٹ آٹ ہوتے ہیں پورے مہینے میں یا پورے سو ہو جاتے ہیں یا پچاس ہوتے ہیں وہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کی ساری انکم کا سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ سارے شیئرولڈرز پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور فورٹی پرسنٹ جو ہے نا جو مینٹ مینٹیننس جو مارکٹنگ کر رہے ہیں اور جو بھی ہوتل کی مینجمنٹ ہے اس کے لیے وہ مطلب آپ کو حیصل فری رینٹ آئے گا آپ نے اپنا روم رینٹ کی مطلب آپ نے شیئرز بائے کیے ہیں آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جی ہمارا روم ہے ہمیں اتنا فکس رینٹ نہیں آئے گا نہیں اس میں حالانکہ یہ سننے میں بعد شاید پلائنٹ کو اتنی اچھی نہ لگے لیکن جو ہماری جیسے ہماری پہلے ڈسکشن ہو جائی ہے کہ جو یہ کلاس ہے تری سٹار ہوتل ہے اس کی مطلب رینٹ کی بات کریں تو وہ بھی ایک ریزنیبل ہوگا تو چاہے سکسٹی پرسنٹ بھی یہ رینٹ آؤٹ ہوتا ہے نا بہت ریزنیبل بنے گی اور آپ دیکھیں کہ ساٹھ لاکھ روپے پہ اگر آپ کہیں پہ پانچ مر لے گا یا تین مر لے گا میرے حال سے گھر ملے گا وہ بھی نہیں ملے گا ساٹھ لاکھ تو پانچ مر لے اس سے زیادہ تو کنسٹرکشن کاؤسٹ ہے فیلال تو اس کا رینٹ آپ کو تیس چالیس سا روپے آتا ہے اور اس میں کم از کم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وان پرسنٹ سے زیادہ ہے اگر ساٹھ لاکھ ہی انویسمنٹ تو اس پہ کم از کم سکسٹی تھاؤزن روپیز پر منت سے زیادہ ہے اب پھر جب سیزن آتا ہے تو پھر آبیوسلی آپ کو بتا ہے کہ اچھا یہ کہ آپ نے بات کی تھی کیونکہ یہ پروپر ایک چین ہے اور اس کو ان فیوچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیٹیز میں پاکستان میں جو ہے یہ ہوتل بنائیں گے اب آپ نے بتایا تھا کہ وہ مطلب ان کو ظاہری بات ہے کہ جو اس کا اونر ہوگا وہ بھی اس کو انجوائے کر سکتا ہے بلکل میں وہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں وہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا شیر خرید لی ہے مذہر ایک روم خرید ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ پر ہیئر ٹوئنٹی ون ڈیز آپ کو فری سٹے ہے ٹوئنٹی ون ڈیز آپ پورے ایک سال میں اویل کر سکتے ہیں اور اسی جدر وہ بوکنگ کروا رہے ہیں یا اگر یہ آل آور پاکستان کیونکہ یہ فرینچائز ایک ہی بندے خالی چٹہ سا کے پاس تو اگر وہ کہیں پہ بھی بناتے ہیں اس کے بعد ان کا پلان ہے کہ وہ گلگت میں بنائیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ انہوں نے مری میں بھی ایک اس کی چینج کنٹینیو رکھنی ہے تو اگر یہ دونوں بھی جب آپریشنل ہو جائیں گے تو تب وہ اپنی ٹوئنٹی ون ڈیز ادھر بھی اویل کر سکتے ہیں یا اگر فرض کریں کراچھی میں بنتا ہے لاہور میں جہاں بھی بنتا ہے پورے پاکستان کے اندر سے وہ کہیں بھی اپنی ٹوئنٹی ون ڈیز کہیں بھی اویل کر سکتے ہیں شکریہ جی تو ویور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر کوئی مزید کیوریز ہوں تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے اور شارع بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم شکریہ اللہ حافظ